ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹورینٹس ویلکن ٹو آئی ٹی سیریز ٹیوٹر چینل اپنے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہیڈر فائلز کی تو آئیے اپنے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہیڈر فائلز کی ڈیفینیشن سے ہیڈر فائلز آر کلیکشن آف سٹینڈرڈ لائیبریری فنکشنز تو پر فارم ڈیفرنٹ ٹاسک تو ایکشلی ہیڈر فائلز کیا ہیں مجموعہ ہیں کس چیز کا مجموعہ ہیں سٹینڈرڈ لائیبریری فنکشنز کا اب یہ سٹینڈرڈ لائیبریری فنکشنز سے کیا مراد ہے دراصل دیئر سٹورینٹس لینگویج کے ڈیویلپرز نے لینگویج کے بنانے والوں نے پہلے سے کچھ ایسے فنکشنز بنا کے رکھے ہوئے ہیں جنہیں ہم ری یوز کر سکتے ہیں بار بار استعمال کر سکتے ہیں ان فنکشنز کے مجموعے کو کولیکشن کو ہم سٹینڈرڈ لائیبریری فنکشنز کہتے ہیں مثال کے طور پہ آپ کو ایک پروگرام میں سکویر روٹ معلوم کرنا ہے اب اس کے لئے آپ کو کوڈ لکھنا ہے سکویر روٹ کس طرح سے معلوم کیا جاتا ہے کس طرح سے یوزر انپوٹ کے طور پہ ویلیو دے گا کس طرح سے آپ کا پروگرام سکویر روٹ فائنڈ کر کے ڈسپلی کروائے گا یہ سب اگر آپ خود سے کوڈ کی صورت میں رائٹ کریں گے تو ایک بہت لینثی کوڈ ایک بہت لمبا کوڈ پروڈیوس ہوگا اور زیادہ کوڈ کا مطلب ہے زیادہ گلتیوں کے امکانات تو بجائے اس کے کہ آپ شروع سے سارا کوڈ لکھیں سکویر روٹ معلوم کرنے کے لئے آپ پہلے سے جو موجود سٹینڈرڈ لائیبریری فنکشنز میں سکویر روٹ کا فنکشن ہے اسے استعمال کر کے سکویر روٹ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ تو لینگویج کے ڈیویلپرز نے کومنلی یوز ہونے والے بہت سے فنکشنز پہلے سے بیل کر کے رکھ دی ہوئے اور ہم انہیں استعمال کر سکتے ہیں اور ان کے کولیکشن پر مشتمل ہوتی ہیں ہیڈر فائلز اب ڈیفرنٹ ہیڈر فائلز جو ہے وہ ہم ڈیفرنٹ پرپوزز کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پروگرام میں ڈیفرنٹ ہیڈر فائلز کو شامل کریں گے یہ ڈیپینڈ کرے گا اس بات پہ کہ آپ اپنے پروگرام میں کون سے سٹینڈرڈ لائبرری فنکشنز کو یوز کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ نے اپنے پروگرام میں پرنٹ ایف یا سکین ایف فنکشن کا استعمال کیا ہے جو کہ یوزر سے انپوٹ لینے یا سکرین پر اسے آؤٹپوٹ پروائیڈ کرنے کے کام آتا ہے تو پھر آپ کو سٹینڈرڈ انپوٹ آؤٹپوٹ یا سٹینڈی آئیو ہیڈر فائل کا استعمال کرنا پڑے گا اگر آپ نے اپنے پروگرام میں کوئی سٹینڈرڈ ماتھمیٹیکل فنکشن جیسے کہ سکیر روٹ کا استعمال کیا ہے تو پھر آپ کو ماتھ ڈاٹ ہیڈر فائل کا استعمال کرنا پڑے گا اگر آپ نے اپنے پروگرام میں کوئی سٹینڈرڈ ٹائم اینڈ ڈیٹ سے ریلیٹڈ فنکشن کو یوز کیا ہے تو پھر آپ کو ٹائم ڈاٹ ہیڈر فائل اپنے پروگرام میں شامل کرنی پڑے گی تو اب تک کی ڈسکیشن سے دو باتیں تو بلکل کلیر ہو چکی ہیں کہ ہیڈر فائل جو ہیں وہ پری ڈیفائنڈ فنکشن پر مشتمل ہوتی ہیں اور آپ جو پری ڈیفائنڈ فنکشن اپنے پروگرام میں یوز کرنا چاہتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہیڈر فائل کو آپ اپنے پروگرام کا حیثہ بناتے ہیں ہیڈر فائل کی ایکسٹینشن ڈاٹ ایج ہوتی ہے یعنی آپ ہر ایک ہیڈر فائل کے نام کے خطام پہ ڈاٹ ایج کا استعمال کرتے ہیں اور جب آپ اپنے پروگرام میں کوئی ہیڈر فائل یا ملٹیپل ہیڈر فائل شامل کر لیتے ہیں تو آپ کے پروگرام کو ان ہیڈر فائل تک رسائی دینا یہ آپ کے اس کمپائلر کی ذمہ داری ہوتی ہے جس کی مدد سے آپ اپنے پروگرام کو کمپائل کریں گے جب آپ تربو سی پلس پلس اپنے کمپیوٹر پہ انسٹال کرتے ہیں تو آپ کے پاس تربو سی پلس پلس کے فولڈر کے اندر ایک سب ڈائریکٹری یا سب فولڈر بنتا ہے جس کا نام انکلوٹ ہوتا ہے اور آپ کی تمام ہیڈر فائلز اس انکلوٹ فولڈرز میں سیو ہوتی ہیں جب آپ ہیڈر فائل کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں تو ہیڈر فائل کے نام کے گرد اینگل بریکٹس کا پیر لگاتے ہیں یعنی آپ اپنیگ اینگل بریکٹ استعمال کرتے ہیں پھر آپ کی ہیڈر فائل کا نام آتا ہے اور پھر کلوزنگ اینگل بریکٹ آئیے اس کے سنٹیکس پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں ایکچولی ہم دو طرح سے ہیڈر فائل کو اپنے پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ پاؤنڈ سیمبل کا استعمال کریں گے اس کے بعد انکلوٹ کا ورڈ شامل کریں گے اور پھر اینگل بریکٹ اوپن کر کے اپنی ہیڈر فائل کا نام ٹائپ کریں گے ویڈاؤٹ سپیس اور پھر کلوزنگ اینگل بریکٹ اینڈ پہ سیمی کولن تو استعمال نہیں ہوتا ہیڈر فائلز کے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہیڈر فائلز کو ڈبل کوٹس کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ جیسے کہ سنٹیکس میں لائن نمبر تھرڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ پاؤنڈ سائن اور انکلوڈ ویسے ہی ہے جیسے پہلے ہم نے دیکھا لیکن آپ اینگل بریکٹس کی بجائے ڈبل کوٹس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اپنی ہیڈر فائلز کے نام سے پہلے اور ہیڈر فائلز کے نام کے بعد اور ایکزیمپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم دو ہیڈر فائلز کو یوز کر رہے ہیں پہلی ہیڈر فائلز کو ہم استعمال کر رہے ہیں اینگل بریکٹس کے ساتھ اور دوسری ہیڈر فائلز کو ہم ڈبل کوٹسن مارکس کا ساتھ یوز کر رہے ہیں تو آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی اپروچ یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم اینگل بریکٹس کا آگے چل کر بھی استعمال کریں گے جب ہم پروگرامز رائٹ کریں گے